بسم اللہ الرحمن الرحیم جہاں تک سود کی حرمت کا تعلق ہے ظاہر ہے کہ آپ تمام علماء اکرام ہیں اچھے طریقے صرف سے آگاہ ہیں ہمارا آج کا موضوع یہ ہے کہ وفاقی شریع دالت اور سپریم کورٹ میں سود کے حوالے سے جو ججمنٹ آئی ہے فیصلہ ہوا ہے اس میں حکومت کی طرف سے اور بینکوں کی طرف سے جو اشکالات اترازات پیش کیے گئے الجنے پیش کی گئیں جو مسائل پیش کیے گئے وہ کیا تھے چونکہ اس طرح کے اشکالات یا اترازات جو ہے وہ گزہستہ ایک صدی سے جاری ہیں اور اس وقت بھی وفاقی شریع دالت میں جو قیس زیر سماعت ہے اس میں اسی نو کے اترازات بھی کیے جا رہے ہیں اور اسی نو کے اشکالات بھی پیش کیے جا رہے ہیں تو اس وقت بھی چونکہ یہ قیس زیر سماعت ہے وفاقی شریع دالت میں تو اس لیے اس حوالے سے یہ جاننا کہ کچھ پیلو وہ ہیں جن کا تعلق قانون کے ساتھ ہے اور کچھ پیلو وہ ہیں جن کا تعلق شریعت کے ساتھ ہے تو سب سے پہلے سود کے خاتمے کے حوالے سے ہمارے ملک کے اندر جو آئینی اور دستوری ذمہ داری ریاست کی ہے وہ یہ ہے کہ انیس سو چھپن کے دستور کے آرٹیکل اٹھائیس ایف میں اور انیس سو باسٹھ میں پاریسی کے اصولوں کے تحت انیس سو تیہتر کے دستور میں اور شریعت ایکٹ نائنٹین نائنٹی ون کی دفعہ آٹھ میں سب میں یہ بات کہی گئی ہے کہ ملک میں جتنا جلد ممکن ہو سکے سود کا خاتمہ کیا جائے ان تمام دستاویزات کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ ہم نے ایک آئینی اور دستوری اہد کر رکھا ہے کہ اس ملک سے سود کا خاتمہ کیا جائے گا تو اس حوالے سے سب سے اہم پیشرفت جو ہے وہ اس وقت ہوئی جب انیس سو ستتر میں اسلامی نظریاتی کونسل میں ماہرین معایشت علماء اور اسلامی بینکاری کے جو ماہرین تھے انہوں نے مشترکہ طور پر کچھ سفارشات مرتب کی تھی اور ان کو بڑی تاریخی اہمیت حاصل ہے جن کا ابھی ڈاکٹس صاحب بھی ذکر کر رہے تھے ان کی بنیاد پر آگے یہ وفاقی شریعت دالت کا جو فیصلہ تھا انہوں نے جگہ جگہ اس کا ریفرنس دیا حوالہ دیا کہ اسلامی نظریاتی کونسل نے یہ یہ چیزیں ذکر کی ہیں اور بڑی تفصیل کے ساتھ اس فیصلے میں ان کا حوالہ ہے تو انیس سو ستتر کے بعد انیس سو چوراسی میں ایک اہم پیشرفت یہ ہوئی تھی کہ سٹیڈ بینک نے ایک حکم نامہ جاری کیا تھا جو کہ وسیعت نامہ ہی تھا جس میں تیرہ اسالیب تمویل کے بارے میں کہا گیا تھا کہ ملک کے اندر جو ہمارے بینک ہیں ان کو اختیار کرے یہ انیس سو چوراسی کا ایک حکم نامہ ہے سٹیڈ بینک کا جس میں یہ بات کہی گی لیکن جس پر کوئی عمل درامت کہیں بھی نہیں ہوا اس کے بعد جرنل زیا کے دور میں جس وقت وفاقی شریعہ دالت اور اس سے پہلے چاروں ہائی کورٹس کے اندر شریعت بینچ بنے تو شریعت بینچوں کو یہ اختیار دیا گیا کہ قرآن و سنت کے منافع جو قانون ہوگا اس کو وقل عدم قرار دے سکتے ہیں چاروں ہائی کورٹس کے اندر جو شریعت بینچ بنے تھے ان کو یہ اختیار نائنٹین سیونٹی نائن کے اندر مل گیا تھا لیکن بعد میں چاروں بینچز کے فیصلوں کے اندر جب اختلاف پیدا ہوا کہ ایک جگہ بینچ ایک فیصلہ کر رہا ہے دوسری جگہ دوسرا کر رہا ہے تو اس طرح کچھ الجنے سامنے آئیں تو ان سارے بینچوں کو ختم کر کے وفاقی شریعت دالت قائم کر دی گئی کہ اس کے لیے ریاستی سطح پر صرف ایک ادالت ہونی چاہیے جو یہ فیصلہ کرے کہ کون سا قانون قرآن و سنت کے مطابق ہے اور کون سا قرآن و سنت کے خلاف ہے لیکن وفاقی شریعت دالت آئین کے اندر آئینی دالت ہے اور اس کو قائم کرتے وقت اسی آرٹیکل کے تحت دو سو ستائیس کے تحت جو ہے کچھ چیزوں کو مستثنہ کر دیا گیا کہ باقی تمام قوانین کا جائزہ لے سکتی ہے لیکن چار طرح کے قوانین جو ہیں ان کا جائزہ نہیں لے سکتی اگرچہ وہ قرآن و سنت کے منافی ہی کیوں نہ ہو ان میں ایک مسلم پرسنللہ ہے کہ مسلم پرسنللہ کی اگر کوئی شک کوئی دفعہ قرآن و سنت کے منافی بھی ہے تو وفاقی شریعت دالت اس کو خلاف شریعت نہیں قرار دے سکتی اسی طرح سے مالیاتی امور کو تین سال کے لئے مستثنہ کر دیا گیا کہ تین سال تک وفاقی شریعت دالت جو ہے مالیاتی امور کے اندر کہیں کوئی چیز قرآن و سنت کے خلاف ہے تو اس کا جائزہ نہیں لے سکتی تین سال کے بعد پانچ سال پھر اس کے بعد دس سال تک استثناء آئین کے اندر دے دیئے گیا اور یہ استثناء انیس سو نوے میں جا کر جب پورا ہوا تو وفاقی شریعت دالت میں ایک سو پندرہ کے قریب شریعت پوٹیشنز جو ہیں وہ دائر ہوئیں اور تین سو موٹو نوٹس دیئے تین قوانین وہ تھے جن جو ان درخواستوں میں نہیں تھے تو وفاقی شریعت دالت نے سو موٹو یعنی آز خود نوٹس لیا ان کا تو اس طرح کوئی ایک سو اٹھارہ کے قریب پوٹیشنز اور سو موٹو نوٹس سمیت چیزیں سامنے آئی اور وفاقی شریعت دالت نے ان کی سماعت کی تو یہ فیصلہ ایک سو ستاون صفحات پر مشتمل فیصلہ ہے چودہ نوامبر انیس سو اکانوے کو سود کے ناجائز ہونے کا یہ فیصلہ دیا گیا یہ ہمارے پاکستان کی تاریخ کے اندر ایک انتہائی تاریخ ساز فیصلہ تھا جو کہ وفاقی شریعت دالت نے دیا اور بڑی تفصیل کے ساتھ ان تمام اشکالات کا جواب اس کے اندر دیا گیا ہے جو اشکالات اس وقت تک موجود تھے اور اٹھائی جاتے تھے مختلف اوقات میں تو انیس سو چودہ نوامبر انیس سو اکانوے کو جب یہ فیصلہ ہوا تو حکومت کو محلت دی گئی کہ تیس جون انیس سو بانوے تک حکومت اس حوالے سے قانون سازی کرے اور ان قوانین کے کل ادم ہونے کے نتیجے میں جو خلا یا جو گیپ پیدا ہوگا اس کو پر کرنے کے لئے حکومت قانون سازی کر لے لیکن اس عرصے میں چونکہ ایک پروویزن موجود ہے وہ یہ ہے کہ جتنا عرصہ نوے دن کا جو عرصہ یا تیس دن کا عرصہ باز فکر اس سے اندر ہوتا ہے اس عرصے کے اندر اندر اگر اس وفاقی شریع عدالت کے فیصلے کو عدالت عظمہ کے شریعت اپیلنٹ بینچ کی اندر چیلنج کر دیا جائے تو یہ فیصلہ پینڈنگ ہو جاتا ہے یعنی موثر نہیں رہتا اس وقت تک جب تک کہ عدالت عظمہ یعنی سپریم کورٹ جو ہے وہ اس کے بارے میں اپنا کوئی فائنل ڈیسیجن حتمی فیصلہ نہ دے دیں تو اس کے خلاف چونکہ حکومت جو ہے اس نے اپیل کر دی اور انیس سو بانوے میں اپیل ہوئی تو انیس سو اٹھانوے تک چھ سال کا عرصہ جو ہے یا سات سال کا عرصہ تقریبا یہ زیر التواہ رہا اور انیس سو نانوے کے اندر جا کر جو ہے دوبارہ اس کی سماعت شروع ہوئی اور اس پر آگے فیصلہ ہوئی جی آگے چلیں تو یہ فیصلہ کرنے والے حضرات جو ہیں اس میں شریعہ دالت میں جیسس تنزیل الرحمن صاحب اس وقت وفاقی شریعہ دالت کے چیف جیسس تھے جیسس فیدا صاحب یہ سکالر جج تھے عالم جج کی سیٹ پر تھے اور جیسس عبیداللہ خان صاحب جو ہیں ان تین افراد پر مشتمل یہ تاریخی فیصلہ تھا جو کہ اس عرصے کے اندر دیا گیا ہے اب اس میں جو بڑے بڑے مسائل یا چیلنجز درپیش تھے ان میں ایک اہم مسئلہ یہ تھا کہ سود کی تعریف کیا ہوگی یہ بظاہر بڑی معمولی سی بات معلوم ہوتی ہے کہ سود کی تعریف کیا ہے آگے میں آپ کے سامنے ان وقالہ کے دلائل بھی ذکر کروں گا جنہوں نے اس دوران یہ سوال اٹھایا ہے کہ قرآن و سنت کے اندر تو کہیں سود کی تعریف ہی نہیں ہے بلکہ ایک وکیل نے کہا کہ یہ تو متشابہات میں سے ہے اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے اس حال میں رخصت ہو گئے کہ کلالہ اور سود کے بارے میں وضاحت نہیں ہو سکی ہے تو یہ تو چیز مبہم ہے اس لئے ایک ایسی چیز جو کہ مبہم ہے اس حوالے سے اس کو حرام قرار کیسے دیا جا سکتا ہے تو اس لئے وفاقی شریع عدالت نے پہلے بیس صفحات میں صرف سود کی تعریف متعین کی ہے یعنی اتنا تفصیل کے ساتھ انہیں ایک سو ستاون صفحات میں سے بیس صفحات میں صرف انہوں نے یہ تیہ کیا ہے کہ ربا کی تعریف کیا ہے اور اس کی ڈیفینیشن کیا ہے اس میں قرآن مجید سے بیس آیات ذکر کی ہیں اور ربا سے متعلق جہاں جہاں پر ذکر کیا گیا تھا وہ تمام ذکر کی ہیں فقہا کے ماں وکر جساس نے جو تعریف کی ہے باقی فقہا نے کی ہے وہ ساری انہوں نے ذکر کرنے کے بعد آخر میں ایک جامع اور معنی تعریف کی ہے کہ قرآن و سنت اور فقہا کے اقوال کی روشنی میں یہ جامع اور معنی تعریف ہے تو اس طرح کل جو قوانین تھے جن کا جائزہ لیا بیس قوانین بائیس قوانین جن کا وفاقی شریع عدالت نے جن قوانین کا جائزہ لیا ہے جیجمنٹ کے اندر ویسے چوبیس قوانین کا ذکر ہے میں نے بائیس قوانین اس لئے ذکر کی کہ دو قوانین وہ جزوی نوعیت کی ہیں باقی قوانین کے تحت آ جاتے ہیں تو اس طرح یہ بائیس قوانین ہی بنتے ہیں اور ان بائیس قوانین کا تعلق زیادہ تر مالیاتی قوانین کے ساتھ ہے سال کے طور پر پراپٹی ٹیکس ہے پراپٹی سے متعلق ٹرانسفر اور پراپٹی ٹیکس ہے تو اس میں جہاں جہاں پر سود کی بات کی گئی ہے اس میں بھی اسی طرح اور بھی آگے ان کی پوری اگلیس جو ہے میں نے آپ کے سامنے ذکر کیا کہ ان میں سے بڑے بڑے قوانین کون سے ہیں جو کلی طور پر کل ادم قرار دیئے تھے وفاقی شریعت عدالت نے کہ یہ قوانین مکمل طور پر قرآن و سنت کے منافی ہیں آگے ان میں قوانین میں سیڑی ایکٹ ہے اور اسی طرح سرویسز سے متعلق قوانین ہیں جن کے اندر سود کی دفعات شامل ہیں سندھ کو آپریٹیو ہاؤسنگ آرڈی آرڈیننس ہے پریس پبلیکیشن آرڈیننس ہے زکاة آشر آرڈیننس ہے زکاة آشر آرڈیننس تک کے اندر سود موجود ہے اس کے اندر اگر کہیں ڈیلی ہوتی ہے تو وہاں پر سود چارج کیا گیا تھا تو اس کو بھی ان دفعات کو جزوی طور پر اس میں ان دفعات کو قلعدم قرار دیا وفاقی شریع عدالت نے جن کے اندر ربا کا کسی نے کسی طرح ذکر کیا گیا ہے اسی طرح پنجاب لوکل گورنمنٹ آرڈیننس ہے پاکستان آرمی ایکٹ ہے وقف لینڈ ریفارمز ہیں ریگولیشن وغیرہ جو ہیں یہ بڑے بڑے وہ قوانین ہیں جن کو تو کلی طور پر وفاقی شریع عدالت نے کہا کہ ان کی دفعات اور بعض قوانین ایسے ہیں جن کو جزوی طور پر جن کی بعض دفعات جو تھی وہ ان کے اندر ربا کا ذکر تھا تو اس کو ذکر کیا اب یہاں وفاقی شریع عدالت نے جب یہ سلسلہ شروع کیا سمات شروع کی اس کی تو ایک سوال سوالنامہ علماء کو بھی ماہرین معیشت اور بینکاری کے جو ماہرین تھے ان کو اس وقت ایک سوالنامہ تیار کیا اور اس میں بڑے بڑے سوالات اٹھائے جو عام طور پر سود کے حوالے سے اس وقت بہت ہی تیزی کے ساتھ اٹھائے جا رہے تھے نہ صرف پاکستان بلکہ عالم اسلام کے اندر اور چونکہ پاکستان میں یہ سوالات بعد میں جنم لیے اور عرب ممالک میں یہ سوالات جو ہیں انہوں نے پہلے جنم لیا تو اس کا میں تھوڑا سا پس منظر آپ کے سامنے ان سوالات کا ذکر کر دوں تاکہ آپ کو اندازہ ہو جائے کہ اس قسم کے اشکالات ہمارے ہاں کیوں پیش کیے جاتے ہیں اور اس میں خاص طور وفاقی شریعہ دالت کو کیوں ضرورت پیش آئی کہ ایک سوال نامہ وہ تیار کرے اور اس کی بنیاد پر آگے لوگوں سے یہ پوچھے کہ سود کی تعریف کیا ہے اور سود جو مفرد ہوتا ہے سادہ سود ہوتا ہے کیا وہی سود ہوگا یا سود مرقب کو سود کہا جائے گا اور سادہ جو سود ہے سمپل سود ہوتا ہے اس کو سود نہیں کہا جا سکتا یہ بحث کیوں شروع ہوئی اس کی بنیادی وجہ بالخصوص عرب ممالک میں وہ تحریریں تھیں جن میں کمرشل انٹرسٹ کو یعنی تجارتی سود کو جائز قرار دیا گیا تھا ان میں سب سے زیادہ پیش پیش جن لوگوں نے کام کیا مصر میں مفتی رشید رزا صاحب اور ان کے شاگرد محمد عبد دوہو علامہ رشید رزا چونکہ اس مکتب فکر کے نمائندہ علامہ کے اندر شمار ہوتے ہیں جنہوں نے تجارتی سود کو جائز قرار دیا ہے اور اس کا آغاز ہوتا ہے انیس سو ساٹھ میں ایک فتوے سے خیدرباد دکن کی ریاست نے اس وقت ایک فتوہ پوچھا تھا علامہ رشید رزا سے بینکوں کے اندر جو سود ہے آیا یہ جائز ہے جو اضافہ لیا جاتا ہے سود کا لفظ تو انہوں نے نہیں ذکر کیا انہوں نے دیکھا ہو ہے تو اس سوال میں حدرباد دکن کا جو استفتاح ہے اس میں بنیادی طور پر کچھ انعامی بانڈز کے حوالے سے اور سود کے بینک بینک کا جو سود ہے اس کے بارے میں زمنان سوال کیا گیا اور باقی کچھ سوالات جو تھے وہ بنیادی طور پر سوالات تھے اس کے جواب میں جو ابتدائی تحریر مجلہ المنار کے اندر آئی تھی بعد میں تو تفسیر المنار کے نام سے ان کی مشہور تفسیر ہے لیکن اس وقت ان کے جتنے بھی فتاوہ تھے اور مقالجات ہوتے تھے وہ المنار کے اندر شائع ہوتے تھے تو المنار کے اندر ایک مضمون شائع ہوا تجارتی سود کے حوالے سے اس کا عنوان یہ تھا کمرشل انٹریسٹ جو ہے تجارتی سود تو اس پر علامہ رشید رضا صاحب نے ان کے دلائل گم خلاص آپ کے سامنے ذکر کر دیتا ہوں تاکہ آگے ساری جتنی بحث اس کے اندر بڑا حیث ان کے دلائل کا ہے جو ہمارے وقالانے جو اترازات اٹھائے ہیں علامہ رشید رضا جو ہیں ان کا نقطہ نظر یہ ہے کہ ربا دو قسمیں کرتے ہیں ایک ربن نسیعہ اور ایک ربن فضل وہ کہتے ہیں ربن فضل جو ہے یہ تو ایک صد زریعہ کے طور پر جس اچھے اشیاء کا ذکر سب کو معلوم ہے ربن فضل جس حدیث صد زریعہ کا اصول یہ ہے ابن قیم کی طرف نسبت کر کہ ابن قیم نے ربن فضل کو صد زریعہ قرار دیا ہے اور اس کو قطی سود نہیں قرار دیا قطی حرمت اس کی نہیں ہے بلکہ یہ صد زریعہ کے طور پر ہے اور کوئی راجح مسلحت ہو تو ایسی صورت میں اس کو جائز قرار دیا جا سکتا یہ الفاظ ہیں اللہ رشید رضا کے جو انہوں نے المنار میں سب سے پہلے اس کے بارے میں ذکر کیے ہیں اور آگے باقی لوگ اس کو دہرا رہے ہیں سارے ہمارے ہاں پاکستان کے اندر ڈاکٹر فضل رحمان صاحب اسی سکول آف تھارٹ کے نمائندہ رہے ہیں انہوں نے اسلامی نظریاتی کونسل کے میمبر بھی رہے ہیں ادارہ تحقیات اسلامی کے چیئر مین بھی رہے ہیں تو ان کی تحریریں کسی دور کے اندر بہت معروف تحریریں ہوتی تھی اور ترینڈ سیٹر جن کو کہا جاتا ہے جس ترینڈ معاشرے کے اندر بنتے تھے ڈاکٹر فضل رحمان نے وہ کام کی ہے مولانا انڈیا کے اندر مولانا جعفر شاہ پھلواری وہ بھی ایسی مکتب فکر سے تعلق رکھتے ہیں سید یعقوب شاہ یہ اس فکر کے تھے اور ڈاکٹر عبدالعزیز جاویش مصر کے انہوں نے یہ تقریبا ایک سکول آف تھاٹ ہے انیس سو ساٹھ کی دہائی کے اندر یہ چیزیں بڑی تیزی کے ساتھ عالم اسلام کے اندر اس کو قبولیت حاصل ہوئی کہ تجارتی سود جو ہے یہ جائز ہے اس لئے یہاں تجارتی سود کے جائز ہونے کے ساتھ ساتھ علامہ رشید رضا نے ایک اہم سب سے پہلے آغاز یہاں سے کرتے ہیں کہ اصل ذر پر جو رقم بینک دیتا ہے یا کوئی بھی دیتا ہے وہ سود یا ربا نہیں کہلاتی بلکہ زمانہ جاہلیت کا جو سود تھا وہ یہ تھا کہ آپ اصل ذر کسی کو دیتے ہیں اصل رقم کسی کو کرد دیتے ہیں اور مثلا چھ مہینے کے لئے آپ نے دی چھ مہینے تک وہ ادا نہیں کر سکا اور چھ مہینے میں آپ نے ہزار کے بارہن سو واپس لینا تھا تو یہ دو سو روپیہ سود تو نہیں ہے البتہ اگر آپ اس کو مزید محلت دیتے ہیں چھ مہینے کی اور چودہ سو روپیہ کہ قرآن کے اندر یہ ذکر کیا گیا کہ یہ جو اضاف مزاف اس وقت ہوتا ہے جب سمپل مفرد سود ہوتا ہے وہ اضاف مزاف نہیں ہوتا جب محلت کے بدلے میں دوبارہ اس پر اضاف لیا جاتا ہے تو اس کو اضاف مزاف کہا جا سکتا ہے اس طرح مزید اور اس کے نتیجے میں کیونکہ ظلم ہوتا ہے استحصال ہوتا ہے اور اس ظلم اور استحصال کو قرآن نے لا تظلمون ولا تظلمون کے الفاظ کے ساتھ تعبیر کیا ہے کہ وہ سود جس کے ذریعے ظلم اور استحصال ہو صرف وہی حرام ہے اور جس کے ذریعے ظلم اور استحصال نہیں ہوتا اور اصل ذر پر جو زائد اضافہ لیا جاتا ہے اس میں تو کوئی نہیں ہے یہ سود مفرد ہے اور اس کے اندر کسی قسم کی کوئی ممانعت نہیں ہے اور اسی طرح تجارتی سود جو ہے اس کے اندر بھی کوئی استحصال نہیں ہوتا بڑی بڑی کمپنیاں ہیں جو کروڑوں روپے عربوں روپے کمار رہی ہوتی ہیں تو وہاں کونسے نبی اکرم صلی اللہ علیہ علیہ سلم نے جو چیزیں ذکر کی ہیں ان کے اندر ایک اہم ترین بات آپ نے یہ فرمائی ہے کہ حسن قضاء یہ ہوتا ہے حسن قضاء یہ ہے کہ آپ کوئی آدمی کرزہ دیتا ہے اور کرزہ جو ہے جب آپ واپس لیتے ہیں تو اس پر کوئی دلائل تھے جو علامہ رشید رضا صاحب نے المنار کے اندر بھی اس مقالے کے اندر ذکر کی ہے اور بعد میں باقی لوگوں نے بھی اس نوعیت کے ڈاکٹر فضل رحمان صاحب نے بھی یہ دلائل تو اس وجہ سے یہاں پر ربا کی تعریف کی بات کوٹ نے کی ہے وہاں پر یہ بات بھی کی ہے کہ سود مفرد ہے یا مرقب ہے اور آیا اس پر سود مفرد بھی ربا کا اطلاق نہیں ہوگا تو سوالات ادھر سے اٹھائے گئے تھے اور اس حشرے کے اندر ساٹھ کے حشرے میں جو سوالات عام طور پر پیدا ہوئے ہیں اور اس کے بعد ایک بڑا زخیم لٹریچر اس پر تیار ہوا ہے تو اس کے روشنی میں اس سوال نامے کے اندر یہ باتیں ذکر کی گئی ہیں اسی طرح جو حکومت قومی ضروریات کے لئے جو کرزے لیتی ہے اس پر بھی عام طور پر وقالا کی طرف سے عدالت میں یہ بات کہی گئی تو یہ تو قومی ضروریات ہوتی ہیں کوئی فرد تو نہیں لیتا حکومت جو ہے وہ اگر کوئی کرزہ لیتی ہے تو اس کے اندر کون سے استحصال کی بات آتی ہے یا ظلم کی بات ہوتی ہے اس کے اندر کوئی حرج والی بات نہیں ہے تو اسی طرح سرکاری شعبے میں چلنے والے اور نجی شعبے میں چلنے والے جو بینک ہیں ان کے سود کو بھی فرق کیا گیا بکالہ نے چونکہ اس میں فرق کیا تو اس لیے اس سوال نامے کے اندر یہ باتیں جو ہیں وہ ذکر کی گئی ہیں ابھی عامل پیدائش کا ذکر ڈاکٹ ساب آپ کے سامنے کر رہے تھے کہ سرمایہ جو ہے یہ پیسہ آیا یہ عامل پیدائش ہے یا نہیں ہے تو یہاں پر چونکہ بعض وکالہ نے آگے جو ججمنٹ ہے اس کے اندر باقاعدہ یہ بات کہی ہے بلکہ ڈاکٹر ساک ایڈوکیٹ انہوں نے خاص طور پر یہ بات کہی ہے کہ سرمایہ کو عامل پیدائش مان کر اس کے کوئی قرائے لیا جا سکتا یا نہیں تو یہاں وکالہ کی طرف سے باقاعدہ یہ بات کہی گئی ہے کہ اس کو عامل پیدائش تسلیم کیا جائے اور اس پر عجرت جو ہے اس کو جائز قرار دیا جائے اسی طرح افراد ازر کا خاص طور پر بہت زیادہ دنیا بر کے اندر اس کے حوالے سے بات ہوتی ہے ہمارے ہاں جو سکالرز ہیں انہوں نے بھی اس کے موافق مخالف بہت کچھ لکھا ہے کہ جس وقت پیسہ جو ہے وہ ڈی بیلیو ہوتا ہے مثلا آج آپ نے اگر کسی شخص کو لاکھ روپیہ دیا ہے تو جس تیزی کے ساتھ روپیہ جو ہے وہ ڈی بیلیو ہو رہا کہ آپ لاکھ روپیہ لے کر اسی ہزار روپیہ جو ہے وہ ان کو واپس کرتے ہیں جبکہ قرآن کی آیت یہ ہے لا تظلمون نہ تم ظلم کرو ولا تظلمون اور تم پر بھی ظلم نہیں کیا جائے گا تو تم تو اس پر ظلم کر رہے جس سے قرضہ لیا ہے کہ آپ نے لاکھ روپیہ اس سے لیا ہے اور آپ اس کو واپس جو ہے وہ اسی ہزار روپیہ کر رہے ہیں جس کی ویلی اس وقت ستر ہزار روپیہ رہ گئی ہے یا پچھتر ہزار روپیہ رہ گئی ہے تیس ہزار روپیہ کم کر کے آپ دے رہے ہیں اس کو تو یہ افراد اذر کی ادائیگیوں پر آیا اس کا کوئی سود اس کا کوئی اثرات جو ہیں وہ سود پر مرتب ہوتے ہیں اور اس کی کوئی تلافی کی جا سکتی ہے یا نہیں کی جا سکتی اس حوالے سے بینک نے سوال جو ہے وہ ماہرین کو بیجا اور اس کے جوابات ان کو ملے اسی طرح یہ ایک سوال اٹھایا جاتا ہے اور وقالہ نے یہ بات بھی کہی کہ جی چلیں مسلمان ممالک سے تو جو آپ لیندین کرتے ہیں کاروبار اور تجارت کرتے ہیں اس کے اندر تو یہ بات کہی جا سکتی ہے کہ آپ سودی لیندین نہ کریں اور غیر مسلم ممالک ان سے جب آپ لیندین کرتے ہیں تو وہاں پر کوئی حرج نہیں ہے یہ سپریم کورٹ کے بعض وقالہ نے زفر کے اندر اس طرح کی کوئی چیز نہیں تھی لیکن اس کی غلط بیانی کی اس کے اندر انہوں نے اور یہ بات ذکر کی کہ غیر مسلم ان کے ساتھ حالانکہ نبی نے تو اہل اجران کے ساتھ جو معاہدہ کیا تھا اس کی ایک شک یہ تھی کہ اگر آپ سودی لیندین کریں تو معاملے کے اندر کوئی گنجائش کوئی ریائت نہیں ہے اس طرح کے دیگر جو معاہدات ہیں ان کے اندر بھی یہ بات موجود ہے تو تجارتی کرزوں کا اور سرفی کرزوں کا ابھی جس طرح میں نے آپ کے سامنے ذکر کیا کہ اس کا بیک گراؤنڈ کیا ہے علامہ رشید وزا اور دوسرے تے ہیں آپ کی آمدنی کم ہو جاتی ہے تو حکومت جو ہے وہ زکاة اوشر کیا اتنے محاصل ہوں گے کہ اس پر پوری کی ریاست کا نظام چل سکتا ہے اس کے علاوہ بھی لے سکتی ہے اور اگر لے سکتی ہے تو کیا کیا شکلیں ہوں گی اس سوال نامے کے اندر اس کا بھی ذکر کیا گیا چلیں آگے اب یہاں پر تھوڑا سا بطور نمونہ میں آپ کے سامنے چند وقالات جو ہیں ان کے دلائل کا بھی ذکر کرتا ہوں کہ انہوں نے کیا دلائل اس کے اندر ذکر کیے تھے سب سے پہلے خالد اسحا کے ایڈوکیٹ جو ہیں انہوں نیشنل بینک آپ پاکستان کے وضع کردہ قوائد کے مطابق کام کرتے ہیں اور یہ قوائد اسلامی نظریاتی کونسل سے منظور شدہ ہیں سٹیٹ بینک کے قوائد کے مطابق کام کرتے ہیں بینک اور اگلی بات اس کے ساتھ یہ ملا دی کہ نیشنل سٹیٹ بینک جو ہے وہ اسلامی نظریاتی کونسل سے منظور شدہ جو چیزیں ہوتی ہیں سفارشات ہوتی ہیں کی مطابق کر رہے ہیں تو اس لئے یہ سب کچھ ٹھیک ہے اچھا یہ بات وہاں جو بینچ کے اندر لوگ موجود تھے انہوں نے پوچھا کہ یہ بات کہاں لکھی ہوئی ہے انہوں نے اسلامی نظریاتی کونسل کی سفارشات کا ایک صفحہ جو ان کے پاس فوٹوکاپی تھا وہ دے دیا یہاں وقالہ کی علمی بددیانتی کا آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ انہوں نے کہ وزارت خزانہ اور سٹیٹ بینک کے درمیان جو مراسلت تھی وہ پیج نکال کر دے دیا جس میں وزارت خزانہ نے کچھ سوالات اسلامی نظریاتی کونسل سے پوچھے پھر وہ سوال ان کو بھی بیجا سٹیٹ بینک کو بھی بیجا وہ چیزیں کوئی سفارشات نہیں تھی بلکہ وہ حصہ نکال کر ان کو دے دی تو بعد میں جس فیدا صاحب اس وقت موجود تھے خود بتایا کرتے تھے کہ میں نے یہ سوال بڑی تفصیل کے ساتھ خالد اسحاق صاحب سے بعد میں اپنی نشست کے اندر بھی کہا کہ آپ کو تو پتا تھا کہ یہ چیزیں اسلامی نظریاتی کونسل پھر آپ نے یہ بات کہیں کہیں یہ تو وقالت ہے یہ تو وقالت کے اندر یہ چیزیں چلتی ہیں تو اتنا دڑلے کے ساتھ جو بہت بڑا ایک سکالر ہے یعنی ان کی لائبریری کا ذکر لوگ کرتے ہیں خالد اسحاق ایڈوکیٹ کی کہ پاکستان کے اندر کیا بلکہ دنیا کے اندر بڑے بکالہ کے پاس اتنی بڑی لائبریری نہیں ہوتی تھی جتنا وسیع متعلق شخص کا تھا لیکن دوسری طرف سے ان لوگوں کی علمی بددیانتیوں کا اظہار اس سطح پر واقعی شریع عدالت کے سامنے ایک جالی چیز پیش کی جاتی ہے اور ان کے سامنے اظہار بھی ہوتا ہے اسی طرح انٹرسٹ کا تعلق پورے اقتصادی نظام سے ہے اسے رواق قرار دانے سے پہلے افراد اظہار ہے کاغذی کرنسی ہے بینکنگ کے بلا سود تصورات کا جائزہ لینا ضروری ہے فراد اظہار کا یہ ہے کہ یہ جو ابھی میں نے آپ سامنے مثال دیا ہے کہ لاکھ روپیہ دیا اور پچھتر ہزار روپیہ اس کے قیمت رہ گئی تو آپ پہلے یہ بتائیں کہ یہ پچھتر ہزار کی تلافی کیسے کی جائے گی تب آپ اس کو حرام قرار دیں اسی طرح کاغذی کرنسی کے آنے کیا وہی احکامات ہیں جو درم اور دینار کے احکامات تھے پہلے یہ تیہ کریں آپ پہلے ان مباحث کو تیہ کر لیں تو تب جا کر سود کے بارے میں یہ فیصلہ کریں کہ یہ چیز حرام ہے چلیں آگے اب یہاں پر انہوں قابل ذکر علماء و فقہ کی رائے یہ ہے کہ افراد ذر کی وجہ سے اصد ذر میں جو کمی آتی اس کی تلافی کے لئے جو اضافی رقم دی جاتی ہے وہ ربا کے مفہوم میں نہیں آتی ہے تو یہ جو نکتہ نظر ہے اس وقت جسس غالباً قدیر ان کا تھا یا یہ ذکر کیا ہو جسس قدیر الدین احمد ان کے کوئی مضمون روزنامہ جنگ کے اندر انیس اٹھ کے اندر شائعہ ہوا تھا اس کا حوالہ وہاں سے انہوں نے دیا اور قرآن کی ساید لا تظلمون ولا تظلمون ابھی میں آپ کے سامنے ذکر کی ہے تو یہاں آخر میں انہوں نے اس کو جس کیشن جو ہے وہ اس کی دیتے ہیں یعنی اس کو جواز دیتے ہیں یہ خالد اسحاق کے دلائل کا حاصل آگے جلی اس کے بعد دوسرے تھے ایس ایس زفر ایڈوکیٹ تھے حافظ ایس رحمان یہ بینکنگ کونسل اور وفاق پاکستان کی جانب سے نمائنگی انہوں نے کی تھی تو ان دونوں کے جو دلائل ہیں اس کی نوعیت کیا ہے ہر ایک نے اپنے جو دلائل دیئے ہیں انہوں نے کہا کہ چونکہ سٹیٹ کی یہ ذمہ داری ہے کہ مالیاتی نظام سے سود کا خاتمہ کیا جائے یعنی آئین کے اندر درج کیا گیا ہے تو یہ ریاست کی ذمہ داری ہے اس میں عدالت کا کیا کام ہے عدالت کو اس کی سماعت نہیں کرنی چاہیے اس لیے کہ یہ ریاست کا کام ہے اور فیلال جس وقت تک ریاست اس کے لئے انہوں نے باقیز کمیشن بنا دیا ان دنوں میں راجہ زفر الحق کمیشن جو ہے بنایا گیا تھا اور کہا کہ اس کمیشن کو کام کرنے دیا جائے اور جب تک اس کی رپورٹ جو ہے مکمل طور پر نہیں آ جاتی ہے اس وقت تک آپ اس معاملے کو چھوڑ دیں اس وقت اس کی سماعت نہ کریں تو یہ ان حضرات کی طرف سے یہ بات ذکر کی گئی اکثر مقصد جو تھا وہ دیلیئی کرنا یا تاخیر کرنا تاخیر حرب استعمال کرنا تھا اور اس کے لئے کی تعریف میں شروع میں نے آپ کے سامنے جو ذکر کیا تھا کہ بیس صفحات پر مشتمل اگر انہوں نے اتنی لمبی تعریف کی ہے تو یہ ثابت کرنے کی کوشش کی ہے کہ پیداواری کرزے ہوں تو ان پر بھی رواقی اطلاق ہوتا ہے اور غیر پیداواری کرزے ہوں تو ان پر ہم سود سے پاک معیشت جس دن کریں گے تو ہماری ساری معیشت تباہ ہو جائے گی اس لئے کہ سود کے بغیر اس وقت معیشت کا ہونا ممکن ہی نہیں ہے اسی طرح سود کی تعریف یہ بھی ان کی بات ان کے دلائل کے اندر سود کی تعریف قرآن و سنت میں نہیں ہے یہ متشابہات کی ایک قسم ہے اور موجودہ نظام کو کام کرنے کی اجازت دی جائے تو یہ کمیشن کام کر رہا ہے اور اس کو کام کرنے کا فیلحال موقع دیا جانا چاہیے اور اس وقت تک انتظار کیا جانا چاہیے جب تک یہ کمیشن کام نہیں کرتا یہ ان عزرات کے دلائل آگئے یہ بات ذکر کی کہ قرآن و سنت میں قرآن کی بیس آیات تقریباً ذکر کی احادیث ذکر کی فقہا کی آراز ذکر کی اور اس کو ذکر کرنے کے بعد جہاں جہاں پر جن جن چیزوں کے بارے میں اتراز اٹھایا گیا تھا کہ یہاں مثلاً سود مفرد پر اس کا اطلاق نہیں ہوتا یا زیارتی سود پر اطلاق نہیں ہوتا یا پیداواری کرزوں پر اس کا اطلاق نہیں ہوتا تو ان سب کو انہوں نے اس میں شامل کر دیا کہ ان سب پر سود کی وہ تعریف ہیں جو فقہا نے متعین کی ہیں جس کے اندر جو اجل قرض کے اوپر خاص اجل ہوتی ہے متعین وقت ہوتا ہے اور اس کے بدلے میں باقاعدہ جو اصل ذر کے اوپر زائد پیسے جو معاہدے کے اندر پہلے سے متعین شدہ ہوتے ہیں وہ لیے جاتے ہیں وہ سارے کے سارے خواہ پیدواری ہیں سارے کے سارے اس میں آ جاتے ہیں تو یہ تعریف کی انہوں نے تمام دلائل کا ذکر کرنے کے بعد جو ہے امام بکر جساس کی تعریف قریب قریب یہ تعریف اور امام سرخصی کی تعریف جو انہوں نے یہ تعریف کی ہے جس میں اصل ذر کے اوپر جو بھی اماؤنٹ ہوتی ہے وہ قرآن و سنت کے اندر اس کو منع کیا گیا قطع نظر اس کے وہ کس مقصد کے لیے لیا گیا ہے پیداواری مقصد کے لیے لیا گیا ہے یا کسی غیر پیداواری مقصد کے لیے لیا گیا ہے اس تعریفی کے اندر بزاحت کر دی گئی تو اس میں جو یہ جو دلیل عام طور پر پیش کی جاتی ہے علامہ رشید رزید صاحب نے بھی پیش کی ہے تو اس میں اس کا جواب یہ دیا گیا کہ دیکھیں قرآن مجید کی تفسیر کا اسلوب یہ نہیں ہے کہ کسی ایک آیت کو بنیاد بنا کر جو ہے اس کی تفسیر کی جائے بلکہ انہوں نے جو علامہ رشید رزید صاحب نے جو تفسیر کی مقید ذکر کیا جاتا ہے تو جو مطلق ہوتا ہے اس کو مقید کر دیا جاتا ہے تو اس اصول کے مطابق جہاں جہاں پر مطلق ذکر کیا گیا ہے تقیید جو ہے وہاں پر اس کی ہوگی تو حالانگے ہر جگہ تقیید جو ہے وہ قید احترازی نہیں ہوتی بلکہ کسی تحسنہ کہ اپنی باندھیوں کو بہیائی پر مجبور نہ کرو اگر وہ پاکدامن رہنا چاہیں لیکن اگر پاکدامن نہ رہنا چاہیں تو بہیائی پر مجبور کر سکتے ہیں تو یہ قید یہاں پر بھی کوئی احترازی نہیں ہے بلکہ یہ قید سنگینی کو بیان کرنے کے لئے کتنا سنگین معاملہ ہے یہ ایک چیز کی قباحت کو اور اس کی سنگینی کو تو قرآن کے اندر یہ اسلوب ایک جگہ نہیں بلکہ متعدد جگہوں کے اندر ذکر کیا گیا اور جن لوگوں کو تفسیر کے اصالیف سے اگاہ ہیں ان کو اس چیز کا اچھے طریقے سے اندازہ بھی ہے تو کا لفظ انٹریسٹ کے لفظ بار بار اس کے اندر آتا ہے کہ معقول حد تک تو جائز ہے اور مبنی ور ظلم ہو تو یہ جائز نہیں ہے اب یہ فیصلہ کرنا کہ کس حد تک معقول ہے کون فیصلہ کرے گا اور کس سے ظلم نہیں ہوتا یہ ایسی کوئی تقسیم نہ قرآن کے اندر ہے نہ سنت کے اندر ہے اور نہ کسی ایک کی آج تک جو ہے وہ کوئی رائے رہی ہے اب یہ بات کہ لا تظلمون و لا تظلمون میں جو کہا گیا ہے کہ افرات ذر کی وجہ سے جو کمی آتی ہے اس کا جواب فیڈل شریعت کورٹ نے یہ دیا نے کہا کہ اس میں اس شخص کا جس نے قرضہ لیا ہے افرات ذر کے اندر وہ کس حد تک ذمہ دار ہے اس کا یہ تو ریاست ہے ریاست کے اندر اگر وہ پیسہ اس کے پاس بھی پڑا رہتا تو تب بھی ڈی ویلیو ہوتا اگر کسی کو کرزہ دیا ہے تو تب بھی ڈی ویلیو ہو گیا اور بینک کے کرنٹ اکاؤنٹ کے اندر پڑا ہوا ہے تو تب بھی اس نے ڈی ویلیو یہ ہونا ہے تو اس لیے یہ کوئی دلیل ایسی نہیں ہے جس کی بنیاد پر یہ کہا جا سکے کہ افرات ذر کی وجہ سے جو ہے اس کو کمپنسیٹ کرنے کے لیے جتنا افرات ذر کے تناسب سے سود کا تائین جو ہے وہ کیا جائے